ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کریٹیو ہومیکر میں آپ لوگ کا سواگت ہے میں ہوں پریتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ہومیکر جو کی میرے چینل کا نام ہے چلیے فرینڈز میں آج کا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آج میں پت پرکش کے بارے میں بتانے والی ہوں شاد ترپن اور پنددان سے جڑی کئی باتیں ہم بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اس کی اپنا کیجئے گا کیونکہ بہت ہی مہتپون باتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں شاد پس سے ریلیٹڈ اور ہمارے جو پتروں کی آتما کے شانتی ہے اس سے ریلیٹڈ کئی باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں تو پتر پکش میں گیا تیردھ میں جا کر ہم پتروں کا شاد ترپن کر کے پتر پکش میں پتر رن سے مکتی پا سکتے ہیں کیونکہ سویم بھگوان وشنو پتر دیوتا کے روپ میں گیا تیردھ میں نیواز کرتے ہیں وستر میں آپ کو بتا دوں پورانائک دھرم گتھاؤں کے انوسار ساناتن دھرم میں برہماجیا سوادھیا پترگیا پند کریا دیواجیا بھتر یگیا اور منوش یگیا اتیتھی ستکار انہی پانچ یگیوں کو کرنے کا ویدھان ہے ان کے کرنے سے پرانیوں کے سمست بادائیں اور دکھ کا نیوارن ہو جاتا ہے پرتوی پر اس کے لیے کچھ کرنا شیش نہیں رہتا منوش جنم لینے کے ساتھ ہی جن تین رنوں کی چادر میں لپٹا رہتا ہے ان میں پتر رن پرمک ہوتا ہے جس سے منوش پانے کا سروتتم مارگ گیا اتفا بدرنات میں شاد پندان کرنا ہوتا ہے تو شاد پندان گیا اور بدرنات میں ہی کیے جاتے ہیں شاد پکش میں گیا کا مہتو بہت ہی مہدپون ہے گیا کا مہتو وائیو پران میں کہا گیا ہے کہ بھرمہ بھرمہ ہتیا سورا پان ستیہ گرو انگ ناغ من پاپ تسسنگ اور سرو گیا شاد دوگن ہین ارثات گیا میں شاد کرنے سے بھرمہ ہتیا سورا پان سوڑن کی چوری اور انیک پرکار کے جو بھی پاپ کرم یا کو کرم کیے ہوتے ہیں وہ سب نشٹ ہو جاتے ہیں گروڑ پوڑان کے انوسار منوش مکتی کے چار مارگ دیئے گئے ہیں بھرمہ گیا میں شراد کرکشیتر میں نواز تتھا گوشالا میں مرتیو ہے جو منوش اپنے گھر سے گیا کے لیے پرستان کرتے ہیں گیا پہنچنے تک ان کا پرتیک قدم پتروں کے سورگ روحان کے لیے سیڑھی بنتا جاتا ہے پتر پکش میں گیا تیرث میں جا کر ہم پتروں کا شراد ترپن کر پتر رن سے مکتی پاس سکتے ہیں کیونکہ سویم بھگوان سری وشنو نے اس روپ کو گیا کا اسثان دیا ہے گیا ایک تیرث اسثان کے نام سے پرسید ہے پتر پکش میں کب کو دیکھنا چاہیے دھن لاب کب مانا جاتا ہے اب شگون شگون یہ سب باتیں میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں دت گیا سور کی نگری گیا گیا کہا ہے کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں دت گیا سور کی نگری گیا گیا تیرث کے وشے میں پراکرمی آسور نے گھور پرانیوں کو سنتپت کرنے والی مہان دارون تپسیا کی تھی ان کی تپسیا سے سمست دیوگن ان کے ود کی اکشہ سے بھگوان وشنو کے شرن میں گئے تھے اپنی اور ویرثہ کی اور سری وشنو نے دیوگن کے آششت کیا اور وہ ان گئے گیا نام مہا پراکرمی آسور کا ود کرنے نکل گئے کلانتر پشات سری وشنو کی مایہ سے گیا سور شیعن کرتے ہوئے گدادھر روپ میں دوارہ مارے گئے گیا سور کا پویتر شریر پانچ کوسوں اور سر ایک کوس کا ہے جس میں برہم جناردن شیو اور پرپی تامہ ستھت ہیں وشنو نے گیا کو مرد مریادہ اسطھاپیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا شریر پتر تیر پون شیش ہوگا یہاں جو بھکتی پوروک یجی شراد ترپن پند دان آدھی کرے گا برہم لوک گامی ہوگا موکش کو پرابت ہوگا سر پرتم بھم نے گیا کو شیش تیر شراد پند دان آرم ہوا یہاں شراد کرنے کے بعد کچھ بھی کرنا شیش نہیں رہ جاتا اپنے پتروں کو پرسند کرنے کے لئے شراد اور پند دان کرنے کے سنکلپ جرور کریں آپ اپنے پتروں کا پند دان گیا آ کر ہی کریں تب ان کی آتما کو شانتی ملے گی بھگوان سری رام نے کہا ہے کہ پتروں کا شاد ایسی مانتہ ہے کہ گیا میں بھگوان برمہ شیف ایوام وشنو سمیت درم راج یم نواز کرتے ہیں گیا میں بھگوان وشنو سویم پتر دیوتا کے روپ میں یہاں صدیف وراج مان رہتے ہیں بھگوان رام نے ماتا سیتا سنگ یہاں پر اپنے پتہ راج دسرت کا پرند دان کیا تھا گیا کے علاوہ ان اسطانوں پر بھی آپ شاد کر سکتے ہیں گیا پشک پشکر پریاغ حریدوار آدھی تیردھو میں جا کر شاد کے پرند دان کی وشش مہیمہ بتائی گئی ہے سامانتہ گھر میں گوشالا میں دیوالے میں گنگا یمنا نرمدہ ساویتری پاروتی آدھی ندیوں میں بھی پند دان شاد کیا جا سکتا ہے پند دان کے آٹھ انگ ہوتے ہیں پند دان میں ان تیل جل دود گی مدھو دھوپ اور دیپ یہ آٹھ پند کے دان دیے جاتے ہیں آٹھ انگ منوش کے جنمل کنڈلی میں بنے ہوئے پتر دوش ماتر دوش سے مقتی دلانے کے لئے ترپن پند دان ایوام شاد کیے جاتے ہیں بہت ہی فلدائی ہوتے ہیں اس تدھی کو آپ شاد کریں ابھی دوہجار بیس میں اماوسیہ سولہ ستمبر شام سات بچ کے چھپن منٹ سے سروہ ہو کر کہ اماوسیہ سترہ ستمبر شام سات بچ چار بچ تک رہے گی تو اس بیچ آپ اپنا پند دان جو کرنا چاہتے ہیں ترپن کرنا چاہتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں سرپیت اماوسیہ سترہ ستمبر کو ہے ہندو پنچان کے انوسار یہاں ادھیک ماس اشوین ماس کیسا لگا پلیس کامنٹ کر جرور بتائیے گا میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سسکرائب جرور کر لیجئے گا ایسے ہی نئے ویڈیوز کے ساتھ میں آپ لوگ سے ملتی رہوں گی لیتی ہوں تب تک کی لیے میں ازاز ملتے ہیں میرے نیکس بلوگ میں تب تک لیے با بائی ٹیک کیر